بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عارف صنعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنل عارف دلو کرکٹا اس سے آپ سے پہلے بات کرتے ہیں پاکسانی کرکٹر کے حوالے سے کہ کس کی شادی ہونے جاری ہے لاؤ میریج تو میں آپ کو وہ تفصیل سے بدا ہوں گا کھلاڑی اس کی شادی ہونے جاری ہے اس کے بعد بات کریں گے شداب خان کے حوالے سے اور ساتھ میں بات کروں گا سارفراد کے حوالے سے بوری خبر آ رہی ہے اور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی رویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کو لازمی پریس کریں اب بات کرتے ہیں کہ وہ کونسا ایسا کھلاڑی ہے جس کی لاؤ میریج ہونے جاری ہے تو دیکھیں کرکٹ تو ہوتی رہتی ہے اور ساتھ میں جو کرکٹر ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہوتی اس میں بھی کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کرکٹ سے آٹھ کر جو ان کو انجوائے کرنے چاہیے اب ایک ایسے کرکٹر ہیں جن کی شادی ہونے جاری ہے جیسا کہ بابر آدم حیدر علی ان سے جب سوال کیا جاتا ہے میڈیا میں ان کی شادی کے بارے میں تو وہ زیادہ طور بولتے نہیں ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ابھی ہم شادی نہیں کریں گے اور بعض اوقات میڈیا کی طرف سے جب سوال کیا جاتا ہے شداب خان سے پوچھا جاتا ہے ان کی شادی کے بارے میں تو شداب خان لازمی جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی شادی کی جو عمر ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں وہ کون سا کھلاری ہے جس کی لائف میرے جونے جاری ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے جو آپنر ہے شان مسود اور وہ بعض اوقات جو پی ایس ایلے وہ ملتان کی طرف سے کھیلتے ہیں لیکن وہ پشاور میں ایک لڑکی کو دل دے بیٹھے ہیں اب جی اس لڑکی کا نام سامنے آرہا ان کا نام میشے خان ہے اور ان کا تلق پشاور سے آئے 2023 کو پشاور کے ایک مقامی ہوتل میں ہوگی اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ دونوں کی زندگی اچھی گزرے اور آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو کامیاب کرے اس شادی میں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سارفراز کے حوالے سے جیسا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کا آگاز پہلی دسمبر سے ہو رہا ہے اور اس حوالے سے آپ پہلے ذرائع کنفارم کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سارفراز کو موقع دیا جائے ٹیسٹ میچ میں لیکن اب ذرائع کنفارم کر رہے ہیں کہ جو سارفراز ہیں ان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلایا جائے گا جیسا کہ جو سارفراز ہیں وہ ہماری جو دومیسٹر کرکٹ تھی فور ڈیز کی اس میں بڑی اس میں شاندار پروفارمس دی تھی جس کی بنیاد پر انہیں سیلیکٹ کیا گیا تھا لیکن اب ذرائع کنفارم کر رہے ہیں کہ سارفراز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلائے جائے گا یہ تھی آئی کی تعداد اپ ڈیٹ میری آپ سے فیر ریکویسٹ ہے کہ یار ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی آپ دیکھ سکیں گے اور ساتھ میں ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے تینک یو